شکریہ جی اثردار طالب حسین نکی صاحب رمان الرحیم جناب پہلے تب میرا نام درست کر لیں طالب حسن ہے حسین نہیں ہے اگر آپ کہتے تھے میں حسین رکھ لیتا ہوں عمر ایوب صاحب بچوں کی طرح ہے مجھے لیکن آج ہمارے کالنگ انٹینشن نہیں یہ بتائیں آپ ان سے بڑھیں اس پہ ذرا کالنگ انٹینشن نوٹس پہ آج کوئی صحیح جواب نہیں دے رہے آپ میرے حلقے میں چلیں جناب ابھی اس وقت کوئی گیس نہیں چل رہی ہوا بلکل گیس باندھ ہے اندیس ستارہ میں تو تھازنڈ وان تھرٹی فور ملین کی لاغت سے میرے حلقے میں سوئی گیس کے ملصوبے شروع ہوئے تھے سکس ہنڈرڈ سکسٹی سکس کلومیٹر اس کا ریڈیس ہے ہلا ہوئے افسوس ہے خود انہوں نے کہا ہے کہ آج کہ جی پرویز کھٹک صاحب کے پاس جائے میں نے پرویز کھٹک کا دروازہ کھٹکایا اسد عمر کا دروازہ کھٹکایا خسرو ملک خسرو پرویز صاحب کا دروازہ کھٹکایا ان کا دروازہ کھٹکایا صرف جھوٹ ہے غلط بیانی کر رہے ہیں مہربانی کر آئے ہیں ہمارے پیسے ون نائنٹی ملین مجھے ابھی چاہیے نئی خود پاکستان کی حکومت کو بہت بڑا نقصان ہوگا اور یہ نقصان اتنا ہوگا کہ ہماری صدییں یاد رکھیں جناب سپیکر بہت شکریہ جی آپ کی بات آگئی نہیں نہیں نقصان آپ بات کر لیں اپنی بات کر لیں اپنی بات کر لیں حوصلہ رکھئے حوصلہ جی پلیز نائنٹی نائنٹی فائیو سے میں نے سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن بیٹھے ہوئے ہیں بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا ان کے پاس بھی میں نے شور شرابہ کیا جا کے کہ جی مجھے ون نائنٹی ملین جو میرا لیپس ہو گیا تھا مجھے واپس چاہیے مجھے کیوں نہیں ملنا سپیکر صاحب آج آپ وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ ہمارا لیپس والا فنڈ لے کے دیں گے یا ہمیں نئے فنڈ لے کے دیں گے پرویس کھڑک صاحب بھی بیٹھے ہیں آگئے ہیں یہ جواب دیں گے ہیں مجھے ان کی ان سے میں نے بارحال کا ہے لیکن یہ ہی ہے کہ یہ کمیٹی بنجے گی وہ کمیٹی بنجے گی کوئی خدا کا خوف کریں کوئی خدا کا خوف کریں جی جی عمرو صاحب پلیز جناب سپیکر نکی صاحب میرے بڑے بھائیوں پر ایک میں آپ کو گزارش کر دوں آپ کی توسط سے جو انہوں نے جھوٹ کا لفظ بولا ہے آئی ٹیک سٹرانگ ایکسپشن ٹو ایک میرے بڑے بھائی ہیں یہاں پہ آنریبل ممبر ہیں ہمارے پارٹی کے پر آئی ٹیک ویری سٹرانگ ایکسپشن ٹو ایک الحمدللہ یہاں پہ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں از ایک کیبینٹ منسٹر آف عمران خانس گورنمنٹ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں وہ آثورٹی پہ بات کرتے ہیں اور وہ صاف ستری اور سچی بات کریں گے جس پہ ہم لوگ قائم ہو سکیں اور جو ایکسیکیوٹ کر سکیں یہ میں آن آثورٹی یہاں پہ بات کرتا ہوں جناب سپیکر دوسری بات جہاں تک انہوں نے نکیسہ پہ بات کی ہے میں تیسری بار بات دورا ہوں گا جناب سپیکر آپ خود آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ملک کے اندر آپ کی ملک کے اندر جو گیس کی ڈیمانڈ ہے وہ جو ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے وہ ساڑھے سات پرسنٹ پر اینم ہر سال ساڑھے سات پرسنٹ سے انکریز ہو رہی ہے جو سابقہ حکومتوں نے دس سال گیس کے مد میں کوئی ایکسپلوریشن ایکٹیوٹی نہیں کی اس کی وجہ سے کوئی نہیں آپ کا ٹائم آئے گا دعا دیجئے گا نوید کمر صاحب جو حقیقت ہے اس پہ آئے آپ کا کالنگ اٹنشن آئے گا اس پہ بات کر لیجئے گا جو آپ کی سپلائے ہے اس پہ ہرڈلی کوئی انکریز ہو رہا ہے تیسری چیز جو آپ کا ڈیفرنس ہے وہ کہاں سے پورا پورٹٹ الین جی آ رہی تھی ہم نے تو پہلے ایک سال پہلے کہا تھا گورنمنٹ آف سندھ کو کہ یہ یہ ایک سو پچیس کلومیٹر کی پائپ لائن پارک لینڈ کی پورے ہونے دے سترہ کلومیٹر اس پہ گورنمنٹ آف سندھ کا اپنا ہے رائٹ آف وے نہیں دی وہ سوٹھ ڈیٹھ سو ایم ایم سی ایپ ڈی سیدھا سیدھا پنجاب کو آنی تھی اس کا سندھ سے کوئی تعلق نہیں تھا کیوں نہیں دیا انہوں نے یہ وہ وجہات ہیں جن کی وجہ سے ٹیلینٹ پہ کئی جگہ پہ شوٹیج آئی ہے اور جس پہ ہم نے فورکاسٹ کیا تھا یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی اور اس کے بعد میں یہ کہتا چلوں جناب سپیکر ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ ہم لوگ جو پرانے ویلز ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کریں لارجر ایف ایس آر یوز لائیں ہم لوگ ایکٹیویٹی اپنی ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پرویس خٹک صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان کی کمیٹی میں اس ہفتے یا اگلے ہفتے ہمارے جو ایمینے ساتھی یہاں پہ ہیں ان کے جو پروجیکٹ سٹک اپ ہیں ان کی کمیٹی جو ہے وہ اپروول دے گی تو یہ چیز آگے جائے گی کچھ کے بغیر کوئی کوڈل فورمیلٹیز ہوتی ہیں آپ کو وہ پوری کرنی ہوتی ہیں بہت شکریہ جنابش